جزا کاللہ جزا کاللہ ناظرین محترم رمضان المبارک کے آج کے روزے میں اپنے پروگرام نوائے رمضان میں جو کہ آپ کے خدمت میں رپ نیوز ایش ڈی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ رمضان مبارک کا آغاز ہوا چاہتا تھا اور اس کی تیاریوں کے لیے امت مسلمہ اور پاکستان بھر میں مسلمان پر جوش نظر آتے تھے لیکن حقیقت یہی ہے کہ دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں جو اس ماہ مبارک کی وساطت سے اس نے انعماد کیے ہیں ہم مسلمانوں پر یقیناً وہ عبر بارہ کی طرح برس رہی ہیں میری دعا ہے دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ہمارے جتنے بھی حاضرین ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دنیا بھر سے پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم سب کو حصہ دا فرمائے ناظرین محترم رمضان و مبارک جہاں ایک طرف تو اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول اور ہمارے لئے حصول کا باعث ہے وہیں یہ انسان کی مسلمانوں کی اور فرد کی تربیت کے لئے انتہائی اہم اپنے معاملات رکھتا ہے اس کے شب و روز اس کا نظام الوقات یقیناً جو بھی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے زندگی میں ایک نظم لے کر آ جائے تو اس کے لئے رمضان و مبارک کے معاملات بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رمضان و مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی بہار سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان ایک فرد کس طرح سے اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے ہم نے آج کے اس پروگرام میں جس معزز مہمان کو دعوت دی ہے یقیناً وہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں آپ رائٹر ہیں کولم نگار ہیں بے شمار کتابیں تخلیق کر چکے ہیں آپ کی شخصیت پر پی ایس ڈی اور ایم پھل کے مقالجات بھی تحریر کیے جا رہے ہیں پیشے کے اعتبار سے بنیادی طور پر بینکر ہیں اور اسسسٹنٹ وائز پریزیڈنٹ کے عہدے سے حبی بینک سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں ناظرین محترم میری مراد ہے جنابِ ازر سلیم مجوکہ صاحب ناظرین محترم آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایمبیسٹر بھی ہیں اکادمی عدبیات ملتان کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میری مراد ہے جنابِ ازر سلیم مجوکہ صاحب میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کی اس پرگرام میں شبتیہ بہت سر سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں رمضان مبارک کا جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی عرض کیا کہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سے ملاقات آج ہو رہی ہے تو میں اپنی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں رمضان مبارک کی بہت شکریہ بھی مبارک بات بھی اور میرے لئے باعث سعادت اور عزاز ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے چینل کی طرف سے مجھے موقع ملہ گفتگو کا آپ نے جیسے پہلے خود کہا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے بسک اور زنگی کے جو ایک روٹین ہوتی ہے انسان اس میں اجزہ رہتا ہے اسے پتہ نہیں لگتا تو جیسے موسم آتے ہیں کئی سردیوں کے گرمیوں کے بہار کے خضان کے تو انسان ان میں علج جاتا ہے لیکن جب اس کو کوئی اس کے دل کا موسم ملتا ہے کوئی بہار کا موسم ملتا ہے تو پھر وہ پھولوں کی طرح شگوفوں کی طرح کھل جاتا ہے تو یہی بات تو یہی بات نیکیوں کے ماہ سیحام کی ہے جس کے لئے اللہ میں نے بھی کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے میرا مہینہ ہے تو دیکھیں جو بیسے تو سب کچھ اللہ کا ہے سارے مہینے اس کے ہیں یہ بری کائنات اس کی ہے لیکن جس ماہ مبارک کے لئے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو پھر دیکھیں اس سے یہ ہماری کتائی ہوگی کہ اگر ہم اس مہینے سے کچھ حاصل نہ کر سکیں کہ جس میں دن کے بھی لمحات ہیں جس میں رات کے بھی لمحات ہیں جس میں عبادات کے بھی لمحات ہیں اور اللہ میں کہتا ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا وہ مانگ ماشاءاللہ جزاکاللہ سر اچھے سر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے تعمیر شخصیت کے حوالے سے یعنی فرد کی شخصیت کی تعمیر کردار کی تعمیر کے حوالے سے لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں فرمائیے کہ پہلے کہ آپ کا رمضان کیا دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے بلکہ اللہ اسے قبول کرتا ہے تعمیر شخصیت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی دیکھیں انسان کے کردار میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ شخصیت ہی ہے اور شخصیت میں اس کا کردار ہے ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم پکر کائنات پکر موجودات خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لئے رہتی دنیا تک ایک نمونہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی اس طرح کی اور انہوں نے شخصیت کی تعمیر کے لئے کیا کیا کہا اور وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی ہمیں ہدایات دی گئیں ہماری شخصیت کی تعمیر کے لئے قردار کی تعمیر کے لئے عبادت کے لئے انہوں نے وہ خود کر کے دکھائیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا گفتگو لوگوں سے میل جور لین دین آمال ساری چیزیں وہ یعنی صرف تقریریں ہی نہیں عمل عمل ہے بدکسمتی سے ہمارے ہاں جو آج کل بہت سی چیزوں کی اہم بجا ہے یا نکامیوں کی اہم بجا ہے میں وہ سمجھتا ہوں وہ ہمارے کول افیل کا تضاد ہے کہ ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں ہم زمین آسمان کے کلاب میں ملا دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عمل کچھ نہیں ہوتا اور جو نیتوں کا دارو جو اس کا ہے دارو نیتوں کا جو دارو مدار دارو مدار ہے وہ عمل کا دارو مدار ہے وہ نیتوں پر ہے تو نیت اچھی ہوگی تو ہمارے عمل بھی اچھی ہوں گے اور نیت میں اگر ہمارا ہوگا کہ ہم نے جو بات کہنی ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے جیسے میں نے کہا کہ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا یہ نہیں کہ اس کو کوئی ویسے کہہ دیا خالی خولی ہدایت ظاہر ہے آپ کا حسن اخلاق تو میں نے جب بات کی اس وحسنہ کی کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں سے بھی اخلاق اتنا اچھا تھا جو ان کو تنگ کرتے تھے ان کے حق میں دعا کرتے تھے ان کے لیے بھی رحمت العالمین تھے اور دعا کے علاوہ جہاں ممکن ہوتا ان کی مدد بھی کرتے تھے اور دیکھیں جہاں ایک بڑی عورت ان پر ایک خاتون جو تھی وہ کورا پھینکتی تھی وہ جب کچھ دن نہیں آئی اور وہ دوسرے پتہ لگا بیمار اس کی عادت پچھل تو یہ یہ ہے کردار یہ ہے شکریت آج دیکھیں ہمارے ہاں جو معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم دے رہی ہیں یہ بہت سے فسادات ہو رہے ہیں اس کی جڑ کیا ہے عدم برداشت ہے کہ ہم برداشت کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں عدم برداشت کا پہلو ہی نہیں ہے ہمیں عفو دربزر کا پہلو ہی نہیں ہے اور الحمدللہ رمضان شریف ہمیں یہ سکھاتا ہے حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑے جا تمہیں گالی دے تو تمہیں اس کے جواب نہیں کچھ نہ کو تم سے صرف یہ کہہ دو کہ میں روزے سے تو یہ دیکھو روزہ ہمیں تو اس کے نفس اور برداشت جو ہے وہ دیتا ہے تو ہمیں برداشت اس معاشرے میں نہیں ہے وہ ہونی چاہیے سر یہ فرمائیے گا آپ نے جیسے کہ ابھی اپنی گفتگو میں بڑے خوبصورت نقاط اٹھائے ہیں اور فرمایا کہ کردار کی تعمیر کے لیے جو پہلا آپ نے بتایا ہمیں کہ پہلا سٹیپ ہے پہلا قدم ہے وہ ہے حسن اخلاق میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ روزہ جو ہمارا موضوع ہے شخصیت کی تعمیر اس کے اندر جو وقت کی پابندی ہے وقت کی پابندی جو ہمیں ہمارا دین اور خاص طور پر رمضان اور اس کے روزے سکھاتے ہیں کیا اس کے حوالے سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ہماری قوم کو آج اور خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی شخصیت کی کردار کی تعمیر کے لیے اپنے اندر اس وصف کو لانے کی ضرورت ہے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں روزہ جہاں ہمیں چیزیں باقی سکھاتا ہے میں نے بات کی اس نے اخلاق کی نفس کی وہاں ہمیں نظم و ضبط بتاتا ہے اور دیکھیں قوموں کی زندگی میں اور قوموں کی تعمیر و ترقی میں ان کی کامجابی میں نظم و ضبط بہت اہم کردار دا کرتا ہے دیکھیں اللہ میاں نے بھی ایک سسٹم بنایا ہے کائنات کا اس میں نظم و ضبط ہے صبح ہوتی ہے دوپیر ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے پھر ان کو تقسیم کر دیا کہ صبح کیا کیا کام ہے رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے ہے اگر ہم فطرت کے خلاف جائیں گے قوانین فطرت کے خلاف جائیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس کے منفی نتائج آئیں گے مصبت نتائج نہیں آئیں گے اچھا بات ہیں روزے میں رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کے مواقع فرام کرتا ہے صبح ہوتی ہے سہری کا اچھا معذرت سے سر قطع کرامی کی معذرت چاہتا ہوں یہیں سے گفتگو کا سسلہ جوڑے گے کہ روزے کے جو معاملات ہیں مجھے ایک دیکھ پر جانا ہے آپ کی اجازت سے ناظرین محترم ہم گفتگو کر رہے ہیں جنابِ عزر سلیم مجوکہ صاحب سے جو معروف کولم نگار ہیں عدیب ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اکادمی عدبیات ملتان کے کرتا دھرتا ہیں ہم گفتگو کے سسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کیلئے جائیں گے ناظرین پروگرام میں ایک دوکھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم یہ پروگرام نوائے رمضان آپ کے خدمت میں روشن پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے ہمیں تعاون حاصل ہے سٹیک گروپ اف کولیجس ملتان کا ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں تعمیر شخصیت کے حوالے سے روزہ کس طرح ایک فرق کی شخصیت کی تعمیر کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے تو آئیے ہم بیلد آخر بڑھتے ہیں جنابی عزیس سلیم مجوکہ صاحب کی جانب اور سر ہم گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں ایسا ہے کہ دیکھیں نظم زبط بات ہو رہی تھی کہ دن کو کام کے لئے رات پورا آرام کے لئے بنایا گیا اب رمضان دن مبارک میں ہمیں دیکھیں کتنا پیارا شیڈول ملتا ہے صبح سہری کا وقت آپ علیہ صبح اٹھتے ہیں دیکھیں نا اقبال نے بھی کہا تھا صبح کے اٹھنے پر کہ جب وہ یورپ میں گئے تو عذاب سہر گائی کی حوالے سے بہت صبح کا جو منظر ہوتا ہے بڑا سوہانا منظر ہوتا ہے جب صبح کے سہر کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ سہر پہ جائیں تو انسان فطر کے بہت قریب ہوتا ہے اور قدرتی مناظر سے بہت قریب ہوتا ہے دھرخت باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب ان کی باتیں سن سکتا ہے ماحول میں جو ایک خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو سہری کا عمل ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے آپ ازانیں آتی ہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور جب کبھی میں دعا گاؤں ہوں میں اپنے لئے بھی سب کے لئے کہ ان کو موقع ملے حرم پاک میں حاضری کا مکہ اور مدینہ جانے کا تو وہاں کے جو نظارے ہوتے ہیں وہاں کے جو کہاں کا جو رمضان ہوتا ہے وہاں کے جو سہری ہوتی ہے وہاں کے جو افتار ہوتی ہے کیا مناظر ہوتے ہیں پرکیف بہا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اب صبح آپ اٹھتے ہیں آپ سہری کھاتے ہیں پھر آپ تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کی باق ہو جاتی ہے پھر کچھ وقت آپ آرام کرتے ہیں پھر نماز کا رحم ہا جاتا ہے دیکھیں قرآن مجید جس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہ یہ انسان کے جو راہ حدایت کے لیے ایک سرچشمہ حیات ہے تو انسان مصروفیات میں رہتا ہے اس طرف نہیں آتا تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا اس میں بہت موقع ملتا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے مقصود وقت کر لیں اور تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں کہا بھی گیا کہ آپ اس کو ٹھہ ٹھر کر قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو عام حالات میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان مبارک میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جب ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جہاں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا وہاں ہمیں نظم و ذب کی طرف بھی لے جائے گا کہ اس میں زندگی کے اصول ملیں گے کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے کس طرح چلنا ہے کس طرح تردیب دینی ہے کس طرح آپ کے معاملات بہتر ہونے چاہیے کس طرح آپ کے گفتگو ہونی چاہیے تو وہ آپ کو ایک نظم و سب جو ایک فرد کی تعمیر شخصیت کے لیے جو اور فرد جو ہوتے ہیں افراد جو ہوتے ہیں وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتے ہیں تو قوموں کی جو شخصیت بنتی ہے وہ بھی پھر افراد سے بنتی ہے جب ان میں نظم و ذبت آ جائے گا ان میں نخلاق آ جائے گا ان میں برداشت آ جائے گی تو وہ ایک اچھے شہری بنیں گے اور یہ جو پورا ایک مہینہ ہے یہ تربیت ہے تو دیکھیں جب آپ اس ایک مہینے کی تربیت کا اثر آپ پہ ہوگا تو جو باقی آنے والے گیارہ مہینے ہیں آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اسی طرح چلیں اور وہ ایک آپ کے لیے مشعل راہ سابقی ہے جزاک اللہ سر یہ فرمائیے گا آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام امور کی وضاحت کی ہے اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے تربیت کا مہینہ ہے تو ہم عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رمضان کے مہینے کو یا روزہوں کو جواز بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے اور کاموں سے ایک راہ فرار اختیار کی جاتی ہے تو اس پر میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا روشن جانے کے یہ جو سماجی رویہ ہے بلکل آپ نے صحیح کا دیکھیں باقی تو یہ ہے کہ ہمیں جو تمام وقت ہے جتنے بھی باقی آیام ہیں جتنے بھی سال کے باقی مہینے ہیں اس میں بھی محنت سے کام کرنا ہے اور دیکھیں ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ جی میں روزے سے ہوں میں کام نہیں کروں گا روزہ تو آپ کو بلکل احساس نلاتا ہے کہ کام کرنا ہے اور زمینہ داری سے کرنا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے دوسروں کا کام کرنا ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے جسمانی طور پر انسان کو تھکاورت محسوس ہوتی ہے بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اس کے دو پہلویں ایک تو یہ ہے کہ آپ میں وہی بات ہے کہ صبر استقلال عدم برداشت دوسرا یہ ہے کہ دفاتر میں اکثر اوقاتِ کار میں تبدیلی کر دی جاتی ہے کمی کر دی جاتی ہے آپ کے خیال ارام کا خیال رکھا جاتا ہے تو آپ کو خوش اخلاقی کرنی ہے اور اچھا دوسری بات کہ یہ چیزیں انسان کے کردار کے لیے بڑی ضروری ہیں کہ دیکھیں اسے بھوک کا احساس ہو اسے پیاس کا احساس ہو عام حالات میں ہم بڑا بھوک کے کی بھوک کو محسوس کر سکے کھانے کا خیال نہیں کرتے اصراف کرتے ہیں اس میں پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی قدر و قیمت کا بھی احساس دلایا جاتا ہے دوسری طرف یہ بھی دلایا جا سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی پیاسے ہیں بہت سے چکوں پر پانی نہیں ہے روایات ہوتی ہیں کہا جاتا تھا کہ جی جب آپ افتاری بناتے ہیں تو آپ اپنے ہمسائے کو بھی کچھ بجوار نہیں ٹھیک ہے ایک یہ ایک روایت تھی اچھا بہت سے روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں اب وہ ہم میں سہری کی بات کر رہا تھا صبح کی سہرگائی کی بات کر رہا تھا تو اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کچھ علاقوں میں ایک دھول پارٹی ہوتی تھی وہ دھول بجاتی تھی اور سہری کے حوالے سے ناتیں پڑتے تھے لوگ اور لوگوں کو جگاتے تھے ایک اچھا سا محول بن جاتا تھا اچھا اب ہم نے ایک اور تن آسانی سی کر لی ہے کہ ہم جاگتے رہیں گے سائی رات جائے عبادت نہ کریں اور این سہری کے وقت اٹھیں گے یا کہیں گے کہ ہم سہری کر لیں اچھا پھر اس کے بعد ہم سو جائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ ہم آٹھ نو دس گھنٹے سوتے رہیں یہ ذہن بنائیں کہ اس طریقے سے ہمارا روزہ روزہ کا جو اصل مقصد ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل آپ کو عمل کرانا چاہتا ہے صرف تھیوری نہیں وہ آپ کو عمل کرانا چاہتا ہے کہ آپ نے زیادہ دیکھیں پھر وہی میں بات کروں گا اس جکر کے بہرے ہماری کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام رمضان المبارک میں زیادہ حصہ عبادت تک عبادت کے لئے زیادہ حصہ رکھتے تھے ہمیشہ کرتے تھے اب دیکھیں اس میں آپ کو تحجد کا بھی موقع ملتا ہے آپ کو نوافل کا بھی موقع ملتا ہے تو یہ مہینہ وہی مہینہ بات کی نیکیوں کا موسم بہار ہے آپ جتنی نیکیاں حاصل کر لیں اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ پھر آپ کو اس کا ادھر بھی دگنا ہے عام دنوں میں چھوٹی سیک بات میں یہاں بھی اس سمن میں اور بھی کرتا چلوں کہ حضرت محسین علیہ السلام نے ایک دفعہ علمیہ سے پوچھا ہو میرے کلام ہوتے تھے کہ علمیہ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہو بات کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل ایک ایسی امت آئے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور ان کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جو رمضان کا مہینہ ہوگا اور جس وقت وہ افطار کریں گے وہ افطار کا ٹیم ہوگا اور وہ اپنی سوکھی زبانوں سے جو بھی اس وقت بات کریں گے میں سنوں گا اور جو وہ دعا مانگیں گے وہ میں قبول کروں گا اور ان کے اور میرے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ اللہ سبحانہ جگہ کے فاصلہ بھی نہیں ہوگا جزا کے لیے دعا کا وقت ہے افطار کا وقت قریب ہے ناظرین مطرم ہم نے گفتگو کی آج کے پروگرام میں جنابِ عزر سلیم موجوکہ صاحب سے تعمیرِ شخصیت کے حوالے سے ہم افطار سے پہلے دعا کے لیے اللہ کی جناب میں سب مل کر حاضر ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عزر صاحب عزر سلیم موجوکہ صاحب مختصر مختصرا ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی سماجی رویہ کی بات ہو رہی ہے جو ایک غفلت کا اور غیر ذمہ داری اور سستی کا جو رویہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سہر و افطار میں اعتدال کی کمی یا کھانے پینے میں اعتدال کا نہ ہونا کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار بن سکتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے معاملات پر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اعتدال سے ہٹیں گے بہت زیادہ پانی پینے گے یا بہت سی مرغن ذہیں اس میں کھائیں گے تلیوی تلیوی چیزیں میدہ آپ کا کمزور ہوتا ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گا دوسرا میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ بجائے اس میں زیادہ نیند کو وقت دینے پر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی پڑھائی کے لیے ٹائم نکال لیں اگر آپ لکھاری ہیں آپ اپنی تخلیق کے لیے وقت نکال لیں آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں اس میں قرآن میری ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنا اس کا متعلق کریں دینی تعلیم حاصل کریں اور وہ سے آپ کے کام جو رکی ہوتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے وہ کوشش کریں اس طرح وہ کر لیں جو دا تو آپ کو جہاں ایک طرف نیکیوں کا ہے کام دوسری طرف آپ کو نظر و ضبط آپ کی شخصیت کی تعمیر میں بہتر کردار اور آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا آپ میں ٹیمپریمنٹ آئے گا آپ دوسری کی بات کو برداشت کریں گے آپ میں اخلاق آئے گا آپ لوگوں سے پیار سے بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں کے تو بہتر ہی ہو بہت شکریہ سر ناظرین محترم عزر سلیم مجوکہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی یقیناً نیکیوں کے اس موسم بہار میں ان کی گفتگو سے جو رمضان کا یہ اشرہ یہ آٹھ نو دس روزے جو گزرتے چلے جا رہے ہیں پہلا اشرہ اپنے اختتام کو ہے اس میں جو اگر کہیں مزاج میں سستی داخل ہونا شروع ہو چکی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ جناب عزر سلیم مجوکہ صاحب کی گفتگو نے آپ کو بوسٹ اپ کیا ہوگا ان کی گفتگو سے تحریک ملی ہوگی اور ہم یہ اہد کرتے ہوئے کہ باقی کے رمضان باقی کے روزے بھرپور اپنی توانائیوں کو خرچ کر کے عبادات کے لئے بھی اور اپنے گھر کی اور اپنی ملی اپنی قومی ذمہ داریوں کو اور دعاوں کی قبولیت کے اوقات میں جناب عزر سلیم مجوکہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنی دھوڑیاں پھیلاتے ہیں ماشا صرف دعا کروا دیجئے چکے دیں ہمیں اس ماہ سیام آمین کہ پوری برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العزت اس ماہ سیام کا پہلا عشر رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا خناہوں سے نجات ہے اکشش ہے ہم سب مسلمانوں کی بکشی فرما آمین اور ہمیں رمضان المبارک کہ اس مبارک سعاتوں سے اس مہینے کے مبارک سعاتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلبی محمد منوالی صحابی ازمائین برحمت کو آمین آمین سفرها کی گرر محمد منوالا رحمت کو منوالی ذهب مش limbs سبس saint کنیل محمد منوالی اسمن Luxem